ہیلو فرینڈ اپنے بالوں کو جھڑھنے سے بچانے میں مدد کرتے ہیں آپ کو پانی بہت زیادہ پینا ہے پانی ہماری باڈی کو ڈیٹاکس کرتا ہے باڈی کے ٹاکسنز کو باہر نکالتا ہے اور ساتھ ہی آپ کو لینا ہے بہت ہی ہیلڈی ڈائیٹ جیسے سپراؤٹس ہے جیسے پرو بائیوٹکس ہے دہی وغیرہ جیسے وٹائمن سی سے بھرپور ڈائیٹس ہے جو کہ آپ کے باڈی کو ایمیونٹی سے بلکل سٹرانگ کرتے ہیں آپ بیکٹریہ سے دوسرے فنگس سے فائٹ کر سکتے ہو ساتھ ہی ساتھ ہی سالی چیزیں آپ کے بالوں کو بہت زیادہ نیوٹریشن بھی دیتے ہیں تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنے بالوں کو رکھنا ہے ڈائی تو ڈائی رکھنے کا تو وجہ ہو گئی ہے تو پھر اگر آپ نے بھیگ گئے ہیں بارش میں چھمچھم تو آپ اپنے بالوں کو بلکل اچھے سے ڈائی کر لیجئے یا پھر آپ نے شوور لیا ہے تو اس کے بعد یہ بالوں کو اچھے سے کریے ڈائی اور شوور لینے سے پہلے آدھی سے ایک گھنٹے سے پہلے کم سے کم اپنے بالوں کو کریے اچھے سے چمپی اچھے سے آئلنگ کریے آئلنگ کرنے سے دو چیزیں ہوں گی ایک تو آپ کے بالوں کو کنڈیشنل ملے گا اور دوسرا جب آپ اس کو واش کریں گے تو آپ کے بال پانی کو کم ایبزورف کریں گے جس کی وجہ سے آپ کے بال ڈائی نہیں ہوں گے اور بعد میں ٹوٹیں گے بھی نہیں تو بالوں کو آئلنگ ضرور کریں نہانے سے پہلے بالوں کو دھونے سے پہلے اب ہم بات کرتے ہیڈ مساز کی اپنے بالوں کو ضرور ہیڈ مساز دیجے ہیڈ مساز سے کیا ہوتا ہے کہ بالوں کے نیچے بلڈ سرکولیشن بہت بڑھ جاتا ہے بلڈ سرکولیشن اپنے ساتھ لدھ کے آتا ہے ڈھے سارا نیوٹریشن جو کہ آپ کے بالوں کو ہیلدی بناتے ہیں اور مجبوط بناتے ہیں تو یہ بالوں کے ہیڈ مساز دینے کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں اور اگر آپ نے بالوں کو کوم کیا تو یہ کوم کرنا بھی ہیڈ مساز کے جیسا ہی ہے آپ دیر تک اپنے بالوں میں کوم کریے کوم کرنے کے لیے آپ موٹے داتوں والے کنگے کا استعمال کریں جس سے آپ کے بال ٹوٹے نہیں نہانے سے پہلے کوم کریے تو بہت اچھا ہے تاکہ آپ کو گیلے بال میں نہانے کے بعد کوم نہیں کرنا پڑے گا گیلے بال میں اگر آپ کوم کرتے ہیں تو آپ کا ایکسپریشن کچھ ایسے ہو جاتا ہے کیونکہ بال آپ کے بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں اگر گیلے بال میں کوم کیا جائے آپ کو ہفتے میں کم سے کم دو تین بار شیمپو کرنا ہے جس سے آپ کے بال بالکل ہی صاف رہیں اور وہ فنگس کو بالکل بھی اچھے نہ لگیں بالوں کو دو تین بار شیمپو کرنے سے کیا ہوگا آپ کے بال جیسے بارش میں چپ چپے سے ہو جاتے ہیں گیلے گیلے سے لگتے ہیں تو اس طریقے سے بال آپ کے نہیں رہیں گے اور اگر آپ نے بالوں کو واش کیا ہے تو آپ اس کو پہلے بہت اچھے سے ڈرائی ہو جانے دیجئے اس کے بعد اب انہیں ٹائے کریے اگر آپ گیلے بالوں کو ٹائے کرتے ہیں تو جہاں پر بھی آپ نے بالوں کو ٹائے کیا ہے وہاں کا حصہ بالوں کا آپ کا سوکھے گئے نہیں وہ حصہ فنگس کے لئے بہت اچھا ہوگا وہاں کے بال آپ کے سرنے لگیں گے بلکل ہی کمزور ہو کے گر جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے سر میں درد بھی ہو جائے گی پہلے بہت اچھے گی دہی مسلٹا ہے ورن گھر بے داخل سے پہلے زیادہ اور اس کی وجہ ہے فنگس تو اس کی ریمیڈی ہے پیاس جی ہاں پیاس کو کریے آپ گریٹ قدو کس اس کو نچول لیجئے اور اس کے جوس کو جو ہے آپ بالوں کے سٹیل پر بہت اچھی سے لگائی ہے اگر وہ فنگس کو جیسے آپ کے بال چھڑنا ہے تو بلکل جھڑنا رک جائیں گے اور ہم بات کرتے ہلدی کی ہلدی کی اور ایک پیسٹ بنا کے اپنے بالوں کے سکیل پر لگائی ہے یہ بہت اچھا انٹی بائکرویل ہوتا ہے انٹی فنگل انٹی بیکٹیجر ہوتا ہے اور آپ کے بالوں کے لیے بہت ہی نیوٹریشیز بھی ہوتا ہے تو ان سارے چیزوں کو اپنے بالوں میں لگائیے اپنے بالوں کے لیے ٹپ کو اور ٹرکس کو فالو کریے اور مجھے پھر آپ اپنا ریویو ضرور دیجئے کمنٹ سیکشن میں شکریہ دوستو